جو ڈیت سیل ہے اس کے اندر ان کو کنفائن رکھا گیا اور بندہ کیسے کھانا عظم کر سکتا ہے اور کس طرح کہ ان کی کیفیت رہی وہ سب آپ تک پہلے بعد پہنچ چکی ہے پھر اگلے دنوں میں چوبیس گھنٹے کے اندر صرف ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ان کو باہر نکالا جاتا تھا اس کے علاوہ ساڑھے بائیس گھنٹے ان کو اس کمرے میں رکھا جاتا تھا کہ جو آپ کے سامنے ہے جو کیفیت آ چکی ہے جس طرح کے حالات میں ان کو رکھا گیا اور کتابیں ان تک نہیں پہنچنے جاتی تھیں جو پچھلے چھے ہفتے سے یہاں ہیں اور ان کے کپڑے بھی وہاں نہیں پہنچائے جاتے تھے جو آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو پہنچائے جائیں اکسرسائز مشین جو عدالت کے حکم سے ملی تھی وہ بھی واپس لے دی گئی اس کے علاوہ فیملی سے ملقاتیں بند کر دی گئیں پلیٹیکل لیڈرشپ سے فرنڈ سے دوستوں سے لائر سے کوئی ملقات نہیں تھی اور یہ جو طرزیں والے انہوں نے ڈاپٹ کر رکھا تھا اس یزیدیت اور فستائیت پر یقین رکھنے والی حکومت نے یہ سزائے موت کے ملزمان کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ دن میں باہر پھرتے ہیں گھومتے ہیں ان کو پوری ازادی ہوتی ہے جبکہ ان کے ساتھ جو ظلم جبر بربریت ہوئی یہ آج تک کسی سابق پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہوئی کبھی چیف منسٹر کے ساتھ نہیں ہوئی اور کبھی کسی سابق کسی منسٹر کے ساتھ بھی نہیں ہوئی جس میں نواز شیف شباز شیف آسف علی زدداری کا کیس آپ کے سامنے ہیں اسی طرح ان کو چار چار چالیس چالیس لوگ ملنے آتے تھے گھر کا کھانا ان کو ملتا تھا ان کو ائر کنڈیشن لگا وہ تھا جبکہ ان کو جو بیسک فیسلیٹیز ہیں وہ بھی نہیں ملیں اور دوسرا خان صاحب نے جو قاضی فائیسہ صاحب کے متعلق باتیں کی ہیں وہ آپ کو بتا دوں ان کے بقول جو انہوں نے کہا ہے اور درست کہا ہے کہ وہ ایک لحاظ سے جسٹس منیر کو لوگ بھول گئے ہیں وہ اوپننگ بیٹسمن بنا ہوا تھا جس حوالے سے یہ جو کچھ ہو رہا تھا اور اس کی بدنیتی یہ دیکھیں کہ الیکشن نائنٹی ڈیز میں ہونا تھا آئین کا مطابق لیکن ان کو جس طرح پریشر ڈال کے وہاں جلسے کیے گئے اور جرگہ بٹھایا گیا تین تین بندوں کا اور ان تین بندوں میں سے پی ایم ایل این کے لوگوں نے بتایا کہ وہ تب نوازشی باپس آئے گا جب چیف جسٹس قاضی فائیسہ بنے گا اور اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ قاضی فائیسہ کے آنے کے بعد وہ آیا اور قاضی فائیسہ کے جانے سے پہلے وہ لندن چلا گیا اور پھر جو کمیشنر رہولپنڈی نے پیان دیا تھا تو وہ آپ کے سامنے اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا چیف الیکشنر کمیشنر ملا ہوا ہے یا چیف جسٹس ہمارے ساتھ اس الیکشن فراؤڈ میں ملا ہوا ہے اور چیف جسٹس قاضی فائیسہ نے پارٹی کو پی ٹی آئی کو کرش ہونے دیا ہمارے کوئی کیسز نہیں لگائے ہمارا سمبل کا نشان والا کیس ہمارے خلاف ایسرہ دیا نشان چھین لیا الیکشن فراؤڈ کو تحفظ دیا اس سارے کرپ سسٹم کا سب سے بڑا وہ اس کے اوپر شیلٹر ہو کے بیٹھے رہے اور تین پراؤڈیز ان کی لندن میں تھیں اور وہ جو لندن میں پراؤڈیز تھیں اور نیب ترامیم کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے فیسرہ دیا چونکہ ان کا کنفلیکٹ آف انٹریس تھا وہ اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئیت صاحب کا نظام کھلے چونکہ ان کی اپنی پراؤڈیز وہاں موجود تھیں اسی طرح جس طرح نواز شیف کی ایون فیر ڈپارٹمنٹ کی پراؤڈیز تھیں اور مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی الیٹس ہے ان کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو الیٹس ہیں وہ اس ملک میں صرف اس وقت تک رہتے ہیں جب تک ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے کا مفادات کا تحفظ اس طرح کرتے ہیں اور جو پوری خوم ہیں وہ ایک سائٹ پہ کھڑی ہوئی ہے اس کے بعد وہ ملک چھوڑ کے باہر چلا گیا اسی طرح جس طرح نواز شیف ابھی چلا گیا ہے یہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں اور جب نواز شیف یہاں پرائم منسٹر تھا اس نے بائیس مرتبہ لندن کے دورے کیے جس میں سے دو افیشل تھے جبکہ بیس کے قریب ان کے پرائیویٹ تھے اسی طرح آصف علی زدداری نے اکاون جب پچھلی دفعہ پریزیڈنٹ تھے اکاون دورے کیے دبائی کے جو کہ پرائیویٹ تھے اور ہر ایک کے اوپر چھ سات ہزار چھ سات لاکھ ڈالر خرچ ہوتے تھے کم سے کم اور وہ سارے پبلک ایکس چیکر سے خرچہ آتا تھا اور جس طرح ان لوگوں نے فراڈ اور منی لانڈنگ کے ذریعے یہاں حکومتوں پہ مسلط ہوئے اور اس کے ذریعے اپنے پیسے کو بچاتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور یہ کرزے کے ڈالر ہیں جو یہ ضائع کرتے ہیں اور قوم کو اس کا ریٹرن کرنا پڑتا ہے کرزہ واپس کرنا پڑتا ہے آج گیا ہوا ہے نوازشی باہر اس کو کہیں اسرائیل کے خلاف بیان دےنا چونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں لہٰذا ان کا کوئی انٹسٹ نہیں ہے کہ ملک کے مفاد میں کوئی بات کریں اور اسی طرح قاضی فائصہ نے جس طرح ہدیبیا پیپر مل جو منی لانڈنگ کی بنیات تھی اس کو بند کیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اور اس میں بھی یہ صرف نوازشی کو بینیفیٹ کرنے اور اس کی فیملی کو بینیفیٹ کرنے کے لیے یہ مفادات ان کو دیئے اسی طرح بدنیتی سے جو بنیادی انسانی حقوق کی والیشنز ہوتی رہی اس کے اوپر وہ خاموش رہے جے جائے کہ اس پہ انکوئری کراتا اور وہ کیسز لگاتا خواہ وہ الیکشن والا کیس ہو خواہ وہ کمیشن والا کیس ہو خواہ نائنٹھ میں کے حوالے سے ہمارے پیٹیشنز تھی ان کا کوئی شنوائی نہیں کی اور اپنی من بسند بینچ بٹھا کے اور وہ غلط فیصلے کرتا رہا جس کے دریئے آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ججز آئے ان میں بدترین جج کے طور پر ہم ٹائٹل اسی کو ہی دیں گے اور اس کے بعد جو کمیشنر نے کہا تھا راول پنڈی نے آج تک اس کے اوپر کوئی انکوئری نہیں کی اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا تو اس پہ انکوئری بٹھاتا جس میں ان کا اپنا نام آیا تھا اور آج تک وہ غائب ہیں وہ کہاں ہیں اور اس کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا اور پھر جاتے جاتے جس طرح پریکٹس ان پروسیجر آڈینٹس جاری کیا گیا اور اس کے دریئے سپیشل کمیٹی بنائی گئی اور اس کے نتیجے میں آرٹیکل سکسٹی تھری ایک ہی تشریح کی گئی اور اس تشریح کے نتیجے میں جو ان کو بینیفٹ ملا یا دیا گیا یا سہولت کاری کی گئی کہ چھبیسویں ترمیم کی جا سکیں لوٹے بنائے جا سکیں لوگوں کی بیٹیوں کو ماں کو بہنوں کو اٹھایا جائے اور لوگوں کو لوٹا کریسی کے دریئے اور پیسے دے کے لوٹے خریدے جائیں تو یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کے ساری جس انداز سے انہوں نے سہولت کاری کازی فائصہ نے کی ہے یہ کسی لحاظ سے سوٹے بل نہیں ہے دیکھیں اور پھر اس کے علاوہ جب ہم نے کہا تھا کہ جوٹیشری کے دریئے آپ الیکشن کرائیں تو اس نے رات کی تاریخی میں بیٹھ کے کہا نہیں یہی ریٹرنگ آفیسرز الیکشن کرائیں گے جو ہمارے خلاف تھری ایم پیو کے کئی کیسز کے آرڈر کر چکے تھے جیلوں میں ڈال چکے تھے اور وہ کرپڈ ویرکریسی کے دریئے فراڈ الیکشنز کرائیں جس میں کازی فائصہ صاحب کا پورا عمل دخل ہے اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب باتیں چل رہی ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی یہ بالکل جھوٹ ہے عمران خان نے نہ ڈیل کی ہے نہ کبھی کرے گا اس کو جتنی آپ نے یہ اس طرح سے بند کر کے جو کہ جانوروں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں رکھا جاتا جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا ہے اس سب کچھ کے باوجود وہ نہ ڈیل کرے گا نہ ڈیل ہے دیکھیں وہ جد و جہد کر رہا ہے رول آف لاغ کے لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے اس ملک کے حقیقی آزادی دلانے کے لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے اس ملک کے لوگوں کو ان کا حق حکمرانی واپس کرنے کے لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے اس وقت جمہوریت کے لیے حقیقی جمہوریت کے لیے جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے فیصلے ان کے حق میں ان کے ہاتھ میں ہونے چاہیے کہ کس کو حق حکمرانی ملنا چاہیے اور اس وقت جو واحد نظام انصاف ہے اس کے اوپر یہ لوگ حملہ عمر ہیں یہ ڈراتے ہیں کہ جی اس لیے ڈیل کر لو کہ تاکہ ملٹری کورٹس کا نہ سٹارٹ ہو جائے خان صاحب کا حکم ہے کہ یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ کریں ہم نہ کل درے تھے نہ آج دریں گے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جہاد کر رہا ہے لہذا جہاد جو شخص کرتا ہے اس کو پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عوام اور قوم کی حقیقی وہ حکمران ہیں وہ حقیقی ترجمان ہیں اور وہ دلوں کا بادشاہ ہے اور انشاءاللہ اس کا کوئی ڈیل نہیں ہے اور نہ کسی سے وہ ڈبتا ہے شکریہ